سلطان رکن الدین بیبرس قسط نمبر پانچ سلطان رکن الدین بیبرس کو اس بات کا اچھی طرح سے ادراک ہو چکا تھا کہ سپاسالاری اور ریاست کا سلطان بننا دونوں بلکل الگ الگ باتے ہیں سلطان رکن الدین تاریخ کے ایسے نازک دو راہے پر کھڑا تھا جہاں سستی و کاہلی، ایاشی و سہل پسندی، قوت فیصلہ سے محرومی، اندازے کی غلطی کی ذرا بھی گنجائش نہ تھی سیف الدین قطس کو ہٹانے کے بعد اس کے کاندھوں پر نازک ذمہ داری آن پڑی تھی اس نے حرکت کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہ کی اور سب سے پہلے اندرونی بغاوتوں پر بڑی مہارت اور تدبر کے ساتھ قابو پایا پھر ٹیکسز میں حد درجہ کمی کر دی، شراب خانے بند کرا دیے ایسے اقدامات کیے کہ ریایہ کا دل جیت لیا وہ جانتا تھا ریاست کو کامیابی سے چلانا ہے تو ریایہ کا خوشحال ہونا ضروری ہے ریایہ کا سلطان پر اعتماد ہی ریاست کی بقا ہے ادھر منگولوں کے ہاتھوں مشرق میں کوئی سلطنت باقی نہیں رہی تھی جہاں مسلمانوں کا قتل عام نہ ہوا ہو بغداد میں منگولوں کی سلطنت اپنے اروج پر تھی خلافت کا خاتمہ ہو چکا تھا مصر ہی وہ واحد سلطنت تھی جو اب تک محفوظ تھی اور سلطان سیف الدین قتس کے این جالوت میں فتح نے ثابت کر دیا تھا کہ منگولوں کو دو بدو شکست دی جا سکتی ہے ادھر ہلاکو خان قرا کرم کے راستے میں تھا اس کو این جالوت میں شکست کی خبر لگی خبر سن کر وہ غصے سے پاگل ہو گیا اس کے غیس و غزب کی کوئی انتہا نہیں رہی اس سے کچھ نہ ہوا تو اس نے اپنی قید میں موجود سابق ایوبی حکمران الناصر یوسف کو دو لچکدار مخالف سمتوں کے درختوں میں باندھا اور پھر چھوڑ دیا دونوں درخت جاتے ہوئے الناصر کے جسم کے ٹکڑے لے اڑے ادھر سلطان رکن الدین بیبرس اپنی سلطنت کو دن رات مضبوط کرنے میں مصروف تھے سلطنت کے ساتھ دور دراز علاقوں سے باقبر رہنے کے لیے سلطان رکن الدین بیبرس نے اپنا ڈاک کا مضبوط اور تیز رفتار نظام بنایا اور قاہرہ سے لے کر حلب و حمز تک راستوں میں جگہ جگہ محفوظ چوکیاں بنائیں جہاں سپاہی تائینات خچر یا گھوڑا ہما وقت تیار ہوتے عام حالات میں منگول سرحت پر واقع سب سے دور دراز قلے البیرہ سے قاہرہ تک پیغام پہنچانے میں محض چار دن لگتے اور مخصوص حالات میں زیادہ سے زیادہ تین دن صرف یہی نہیں بیدار مغز سلطان نے حفاظتی چوکیوں کا جال بچھا دیا جہاں ہر وقت سپاہی تائینات رہتے سلطان رکن الدین اس بات کا خاص خیال رکھتا تھا جہاں چوکیاں قائم ہو وہ آبادی سے قریب ہو تاکہ پانی کی قلت کی پریشانی نہ ہو اور خطرے کے وقت کوڈ ورڈ جاری کیے گئے اور کوئی خطرہ ہو تو منگول سرحت کے سب سے دور علاقے میں واقع چوکی میں تائینات سپاہی رات میں آگ لگا کر اشارہ دے کہ خطرہ ہے اور وہ اشارہ قائرہ کی آخری چوکی تک آنن فانن پہنچ جاتا اسی طرح دن میں خطرے کی صورت میں دھوان چھوڑ کر آگے چوکی تک اطلاع دی جاتی یہ چوکیاں البیرہ اور الرہبہ کی جانب سے دو قطاروں پر مشتمل تھیں جو غزہ تک پہنچتے ہوئے ایک قطار پر مشتمل ہو جاتی اس کے ساتھ کبوتر جو ایک چوکی سے دوسری چوکی تک پیغام لاتا اس کا لائے گیا پیغام چوکی پر موجود تازہ دم قبوتر لے کر اڑتا تاکہ جلد سے جلد پیغام سلطان تک پہنچ سکے اس کے ساتھ ایک ہی پیغام کو دو گھنٹے بعد دوسرا قبوتر لے کر جاتا اگر کوئی پیغام رسا قبوتر دشمن کی ہاتھ لگ جائے تو دوسرا پیغام لے کر پہنچ جائے اگر کوئی انتہائی اہم پیغام ہوتا تو قبوتر کی چونچ کو لال رنگ کر دیا جاتا وہ پیغام سیدھا سلطان کے پاس جاتا چاہے سلطان کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو وہ پیغام ان تک فوری طور پر پہنچایا جاتا اس ڈاک کا انتظام سلطان کے دیوان خاص کے عالی افسر کے سپرد ہوتا جس کے پاس چاندی کی جہد سی تختیاں ہوتیں جن کی ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری جانب قرآن کی آیت لکھی ہوتی ڈاک کا جب کوئی اہلکار ڈاک لے کر روانہ ہوتا تو ایک تختی اس کے گلے میں پہچان کے لیے آویزہ ہوتی تاکہ راستے میں کسی بھی قسم کی کوئی روک ٹوک اور ضرر سے محفوظ رہے متعلقہ علاقے کے نازم کی یہ ذمہ داری ہوتی کہ ہر کارہ ڈاک کی حفاظت کرے یہ وہ برق رفتار ڈاک سروس تھی جو سلطان کو پوری سلطنت کے بارے میں بروقت باخبر رکھتی تھی امریکی مورخ حیرلیم سلطان رکن الدین بیبرس کے بارے میں لکھتا ہے کہ بیبرس بڑا معاملہ فہم اور ہوشیار جرنیل تھا وہ جہاں دیدہ اور جہاں گرد سلطان تھا وہ سخی تھا لیکن مالی معاملات کا بھی ماہر تھا اس نے شفا خانے بنوائے شراب خانے اور جسم فروشی کے اڈے بند کر دیئے وہ یونانی ترکی عربی زبان بڑی روانی سے بولتا تھا زبان کی مشکلات اس کی راہ میں حائل نہ تھی اس نے مغبروں کا جال پوری سلطنت تک پھیلایا ہوا تھا اس کی انگلیاں حالات کی نفس پر ہوتی تھیں حیرل لیمت سلطان رکن الدین کے بارے میں مزید کہتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو کام اپنی قوت ارادی سے اور ریچرڈ شیر دل نے جسمانی طاقت سے کیے وہی کام بیبرس نے جوش فراوہ سے کیے بارہ سو اکسٹھ میں ایک عباسی شہزادہ کسی طرح بغداد سے جان بچا کر شام پہنچنے میں کامیاب ہو گیا سلطان رکن الدین نے اس کا شاندار استقبال کیا علماء کرام سے اس کے حسب نصب کی گواہی ملنے کے بعد اس کو خلافت کے مرتبے پر فائز کر دیا گیا تین سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا اور امت مسلمہ خلیفہ کے بغیر تھی نئے خلیفہ نے المستنصر کا لقب اختیار کیا اور سلطان رکن الدین بیبرس نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی خلیفہ کا ارادہ تھا کہ وہ دار الخلافہ بغداد کو منگولوں کے قبضے سے آزاد کروائے اس کی خواہش پر سلطان نے ایک کثیر فوج تیار کی اور کثیر ذر خرچ کیا خلیفہ نے جوش جہاد میں بغداد کے نوہ پر حملہ کیا ابتدا میں کچھ کامیابیاں بھی ملیں لیکن جلد ہی منگول چھاپا مار دستوں نے اس کو فوج سمیت گھیر لیا خلیفہ نے بڑی جوان مردی سے جنگ میں منگولوں کا سامنا کیا مگر منگولوں کے سامنے خلیفہ کی فوج زیادہ دیر نہ ٹھہر سکی خلیفہ نے جامع شہادت نوش کیا اس جنگ میں بیشتر مسلمان شہید ہو گئے خلیفہ کے ایک بھائی جو اس جنگ میں ان کے ساتھ ہی شریک تھے کسی طرح جان بچا کر مصر پہنچے اور الحاکم کے نام سے نئے خلیفہ چن لیے گئے خلیفہ کی گدی اب بغداد سے قاہرہ منتقل ہو چکی تھی خلیفہ نے اپنا سارا اقتدار سلطان بیبرس کو سوپ دیا تھا سلطان رکن الدین کو اس مارک کے بعد یہ علم ہو چکا تھا کہ بغداد کی جانب پیش قدمی کرنے کے لیے انہیں ایک بڑی تربیتی آفتہ فوج اور عظیم تیاری کی ضرورت ہے سلطان رکن الدین بیبرس کے سامنے دو مقاصد تھے منگولوں کو شکست دینا اور سلیبیوں کو سرزمین قدس سے نکالنا لیکن یہ سب آسان نہ تھا اس کے لیے ایک بڑی اور میاری فوج درکار تھی کیونکہ وہ مشرق میں دیکھ چکا تھا کہ منگولوں کے سامنے صرف تعداد سے جیتا نہیں جا سکتا اس کے لیے ایک بہادر ترین تربیتی آفتہ فوج ہی یہ سب کچھ کر سکتی ہے غزہ کی پٹی پر بکھرے ہوئے ترکمان قبائل موجود تھے جو سلاجکہ کے دور سے ہی قلیل تعداد میں یہاں رہائش پذیر تھے لیکن سلاجکہ سلطنت پر منگولوں کی جلغار کے بعد ان کی تعداد میں ایک دم اضافہ ہو چکا تھا سلطان رکن الدین بیبرس نے ان کے ساتھ احسان اور شفقت کا ماملہ کیا اس کے علاوہ مسلم مقبوضہ علاقوں سے مہاجرین کی ایک کثیر تعداد جس میں سابقہ فوجی کمانڈر اور جنگجو شامل تھے یہ سب سلطان رکن الدین کی فوج کا حصہ بن چکے تھے لیکن سلطان رکن الدین نے فوج کی تعداد بڑھانے کے لیے فوجیوں کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کے لیے قاہرہ میں دو بڑے میدانوں کا انتخاب کیا جہاں ان کی کڑی سے کڑی تربیت کی جا سکے مصر کے لوگ دیکھتے کہ سلطان قاہرہ میں موجودگی کے وقت ہر روز صبح سے لے کر نماز مغرب تک موجود ہوتا گھوڑے کی پشت پر سوار سلطان ہاتھ میں نیزہ و تیر تھامے میدان میں نزب شدہ علامات پر اپنے نشانے کے جہر دکھاتا تمام عمرہ کو حکم تھا کہ وہ تربیت کے ان میدانوں میں ہما وقت حاضر رہیں سلطان کو چوگان کھیلنے کا بہت شوق تھا چوگان آج کے دور کا پولو ہے اس کھیل میں سلطان تمام عمرہ کو حاضر رکھتا تاکہ وہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا کے فنون میں تاک ہو سکے سلطان رکن الدین بیبرس کی نظر میں اس امیر کی یا مملوک سپاہی کی کوئی اہمیت نہیں تھی جو ماہر گھوڑ سوار اور بے مثال تیر انداز نہ ہو مصر کی جو فوج سلطان نجم الدین سالے کے دور میں دس ہزار سے زیادہ نہ تھی اب ان کی تعداد تیس سے چالیس ہزار ہو چکی تھی ان میں مملوک ترک عربی سودانی کے ساتھ منگول مہاجر بھی شامل تھے جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے تو برکا خان کے حکم پر مختلف اوقات میں ہلاکو خان کی فوج چھوڑ کر بلاد اسلام میں آئے تھے اور اب سینے میں ایمان کی روشنی لیے سلطان رکن الدین الزاہر بیبرس کے سایہ آفیت میں امن و سکون کی زندگی گزار رہے تھے جو تلوار چنگیز خان کے لیے دین اسلام کو مٹانے نکلی تھی اب وہی تلواریں اللہ کی سرزمین پر اس کے دین کا پیغام پھیلانے کو بے قرار تھیں اس قافلے میں منگولوں کی جانب سے پورا الجزیرہ فتح کرنے والا کرمون آغا بھی شامل تھا یہ مختلف اقوام کے لشکر تھے جو سلطان رکن الدین کی خدمت میں مشرق و مغرب سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے حاضر ہوئے اب یہ امت کے بہترین مجاہد تھے سلطان الزاہر رکن الدین بیبرس کے ان جنگجوں کی تربیت بہت ہی سخت محول میں ہوئی جو تلوار خنجر دستی کلہاری ڈھال اور کمان سے مسلح تھے ان کے پیادوں دستوں کو مقابلے کے وقت سلیبی جنگجوں کی طرح اپنے سامنے ڈھال کی مانند گھڑ سوار فوج کی ضرورت نہ تھی یہی گھڑ سوار تھے اور یہی پیادہ فوج یلغار کے وقت یہ گھڑوں پر سوار اپنی تیر اندازی کے جہر دکھاتے اور دشمن کے قریب پہنچتے ہی پیادہ ہو جاتے اور کلہاری اور تلوار سے ان پر ٹوٹ پڑتے ان مجاہدین کو انتہائی سخت تربیت نے منگولوں سے بھی زیادہ نظم و ضبط کا آدھی بنا دیا تھا وہ کسی منگول گھڑ سوار سے زیادہ تیر پھینک سکتے تھے وہ دو بدو مقابلے میں بھی دشمن سے زیادہ مہارت اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے یہ جذبہ جہاد سے مالا مال فوج تھی جن کی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا کہ وہ کب دشمن سے مقابلہ کریں گے اور انہیں اپنی مہارت کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملے گا موسیقی